ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سرکاری اور عام لوگوں کے آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے یہاں کورونا واریئرز کو بارہ بجے تک اینٹری مل پائے گی ادھر بات کریں گروگرام کی تو یہاں ایک محلہ ممبئی میں فض گئی گروگرام کے محلہ آبھا آریا نے سی ایم منوہر لال سے مدد کی گوہر لگائی ہے آبھا کا بریوار لوکڈاؤن کے چلتے ممبئی میں فسا ہے وہیں معاملے میں اب آبھا آریا کو صرف سی ایم منوہر لال سے امید پند ہی ہے ہم لوگ گرگاو کے ریسیڈنس ہے اور ہم لوگ آٹھ جنے فیاملی کے میرے پیرنس ہے تین بچے بہن اور ہن کے ہسپن ہم لوگ سب ممبئی میں پچھلے 40-45 days سے اٹکے ہوئے ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کری ہے پندرہ تارک سے جن جن کو میں میل کر رہی تھی کر سکتی تھی جیسے the chief minister of Mumbai, the chief minister of Haryana, Mumbai police, CP Mumbai پرائم منسٹر کو میں نے لکھے ہیں messages پر مجھے کسی سے کوئی reply نہیں آیا ہے مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ جب پورے states ورکرز کو ہلپ کر رہے ہیں ان کے گھر لوٹنے کے لیے اینرائے اور ڈپلوماتز بھی اپنے گھر لوٹ پا رہے ہیں تو ہم کومن مین کو کون مدد کرے گا میری سرکار سے صرف ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ ہمارے لئے ای پاسز ارینج کیے جائے جسے ہم اپنے گھر لوٹ سکے اور شلیئے اب آپ کو ذرا پردوش کے الگ الگ حصوں کی کیا اس تتیاں بنی ہوئی ہیں ذرا سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دیتے ہیں پردوش میں کرونا اپ ڈیٹ کیا ہے ذرا وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہمارے سمداتا راجہ پٹیل فرید آباد سے سیدھے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں راجہ آپ کا یہ روک کر رہے ہیں سب سے پہلے ذرا بتائیے کہ فرید آباد کے اندر بورڈر سیل کیے گئے کل کی جانکاری یہ ریجسٹر مینٹین کیا جا رہا تھا ڈاٹا بیس تیار کیا جا رہا تھا جو لوگ آواز آہی کر رہے تھے ان کی پوری جانکاری جھٹائی جا رہی تھی آج کی ستیتھی کیا ہے کیونکہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ اب تو پوری طریقے سے آواز آہی کو روک دیا گیا ہے بارہ بجے تک صرف کرونا واریئرز کی انٹری ہے اس کے بعد تو وہ بھی بین ہے جب ان کو دیکھیں کرونا کو لے کر پردیش ترکار کافی زیادہ سکت نہ جا رہے میں آپ کو دیکھا دوں یہ دلی فرد آباد بائی پاس روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری گاڑیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور جو گاڑیاں فرد آباد میں انٹری کر رہی ہیں جو کرونا جو کم سے کم ہدایت دی جاری ہے کہ آپ کی بارہ بے کے بعد دلی میں انٹری ہوگی وہ صاحب طور پر یہی بتایا جا رہا بھی دیکھیں ان کے آئیکارٹ چیک کیا جا رہے ہیں جس طرح سے ڈاکٹر ہیں کہیں نہ کہیں جو گاڑی ہے ان کی گاڑی کو ریشٹریشن میں منٹر کیا جا رہا اور صاحب طور پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بارہ بے کے بعد آپ فرد آباد سے دلی اپنے جا سکتے آپ کو یہی رہنا ہوگا جب تک ٹھیک ہے ذرا کچھ تکنیکی کامی آ رہی ہے ذرا اس کو درست کر لیں راجہ پھر سے آپ کے پاس آتے ہیں واپس لیکن ہم آپ کو لگاتار یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جو پردیش اس طرح پر قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور ایسے میں کوششیں یہ ہیں کہ ان سبھی چیزوں کو منیج کرنے کے لیے ہریانہ پرشاہسن کتنا سطرک ہے کتنا تیار ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ہریانہ سواستے سیوائیں پورو ندیشک ڈاکٹر پنگج وطس اس وقت ہمارے ساتھ کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں بہت سواغت ہے پنگج جی آپ کا کارکرم میں لگاتار آپ ہمارے سبھی درشکوں کو جانکاری پہنچا رہے ہیں ہر پل کی اپڈیٹ بھی اور جو ابھی تک کتنے شود ہوئے ہیں اس بارے میں سبھی چیزوں کی جانکاری آپ پہنچا رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن ذرا آج کیونکہ ہم ہر روز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں زرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی جو گتیویدیاں ہیں آج جو ماملے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق ہریانا کی آج کیا تصویر ہیں ہریانا نیوازی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی پردیشوں سے اسططی ہریانا کی اچھی ہے لیکن کتنی اچھی ہے اور کیا اور قدم اٹھائے جانے چاہیے دیکھیں سبیندو جی ہمارے کیسز جو بڑھ رہے ہیں میں پورا سنیریہ دیکھ رہا ہوں وہ پورے پردیش میں پانچ چھ سات بارک ایسے کیسز بڑھ رہے ہیں الگ الگ دنوں میں اور وہ سکیٹرڈ ہیں ملک کبھی کوئی کہیں پہ ملتا ہے کوئی کہیں پہ ملتا ہے جہاں پر یہ مل جاتا ہے وہاں پر ایکٹیولی اس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ پڑا پڑا اس کے جانس کی جاتی ہے کونٹیکٹ ٹیسنگ کی جاتی ہے اور ان کو ٹیسٹ کر دیا جاتا ہے ان کے کونٹیکٹس کو اور وہاں تو اس کو کنٹین کیا جا رہا ہے اس کو کورنٹائز کیا جا رہا ہے تو اس کے کارنڈ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر بند ہو جاتا ہے پھر کہیں اور کہیں دوسرے ڈسٹک سے مل جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو حالات انڈر کنٹرول ہی ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سینسٹیو جلے تھے گرگاں، فرداباد، پلول اور میوار ان کیسز میں بھی روک لگی ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیس وہاں پر نہیں آ رہا ہے میں جرہ آتا ہوں آپ سے جرہ اسی اپڈیٹ کو لے کر ہم آپ سے جانکاری لیں گے آپ بتائیں گے کہ کیا کیا ابھی تک اپڈیٹ چل رہا ہے اور کس روپ میں کام ہو رہا ہے لیکن جرہ ہمارے سمدھاتا راجہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں راجہ ذرا بتائیے کچھ آپ بتانا چاہ رہے تھے بارڈر پر کیا ابھی تیاریاں ہیں کیا تصویریں مل رہی ہیں جو میڈیا دلی سے فرداباد آئے کہ ان کی انٹری پر پاوندی ہے جو ڈاکٹر سے ان کو بارہ وے تک تک کا سمدھی دیا گیا ہے آپ یہ دیکھئے یہ جو گاڑیاں ہیں ساری دلی سے آ رہی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی سپے پرمیشن ہیں کوئی نے کسی نہ کسی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ جا رہے ہیں پر سبھی لوگوں کو یہاں پر پولیس پرساسن واپس بھیج رہا ہے صرف ڈاکٹرز کو جو شٹاف ہے جو بینک کے کرمی ہیں صرف طور پر ان کو ہی علاو کرے اور ان کو بھی صبح میں آپ کو دیکھوں کہ بارہ وے تک صرف ڈاکٹا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ بارہ وے کے بعد یہ دیا ہے فردہ واد سے دلی جاتے ہیں تو آپ کی انٹری بین ہوگی صاحب طور پر آپ کو فردہ واد میں ہی رہنا ہوگا تو صاحب طور پر یہ بڑی جانکاری مل رہے گی میڈیا کرمیوں کو بھی کمی نہ کئی پاوندی لگائے گی ہمارے ساتھ یہ اسپیکٹر ہے کئی نہ کئی یہ جانکاری دے رہے تھے ان سے بات کرتے ہیں سر سر کس طریقے کی پاوندی یہاں پر لگائے گئی ہے جس طریقے سے پورے بورڈر سیل کر دی گئے بھائی بغیر پاس کا کوئی نہیں جائے گا پاس والے ہی چلیں گے بس جو دیسی صاحب سے پاس پرمیٹ ہے وہ ہی چلیں گے باقی سب واپی جو لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس پرانے جو پاسیس نے دکھا کے جا رہے ہیں امرجنسی میں جا رہے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں واپس کر رہے ہیں ان کو کوئی واپس کر رہے ہیں تو کس طریقے کا پاس سرکار بنائیں کس طریقے بنائیں گے جو پاس سب واہ ہوئے ہی پاس سرکار نئی پرکیریہ دوبارہ سے چال ہوگی پاسیس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبیندر کی صاحب طور پر جو فرد آباد کے اپائیوکت ہے گرہم انترالے سے جو پاسیس آئیں گے اب دوبارہ سے نہیں پاسیس کی پرکیریہ چال ہوگی انہی کو کہنا کئی فرد آباد میں انتر دیا جائے گا ورنہ جن کے پاس پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کافی پریسان ہیں یہاں پر لوگ سمدھانی کی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں جانے دیے جارہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینکنگ شٹاف ہے آگے امرجنسی آن گورنمنٹ لوٹی ہے ان سبھی گاڑیوں کو واپس پولیس پر شاہ سنگ جن لوگوں کے پاس پاس بھی ہیں جیسا کہ آپ نے بھی یہ سوال پوچھا تھا جن لوگوں کے پاس پرانے پاس ہیں وہ امانے ہو جائیں گے تو ایسے میں اب آگے کی پرکریہ کیا ہے جو essential services کے لوگ ہیں بیچ میں جانکاری یہ بھی مل رہی تھی کہ وہ اپنے پہچان پتر کے ذریعے جا سکتے ہیں کیا ان کو بھی پاس بنوانے کی ضرورت ہے مل رہی تھی جو کی ڈاکٹرس ہیں جو بینک کرمی ان کو پہلے ہی دیر رہا تھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ جس ایریے میں آپ کام کرتے ہیں فردباد میں کام کرتے ہیں تو آپ کو فردباد میں ہی رہنا ہوگا آپ کی سنسطہ میں دلی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو آج بارہ بے کے بعد اگر آپ فردباد انٹر کرتے ہیں انٹر نہیں کیا جائے گا آپ کو دلی میں ہی رکنا ہوگا تو صاحب طور پر نئی پر کے لیے سرکار چالو کرنے جا رہی ہے جس طریقے سے کورونا کو لے کا سرکار سخت ہے واقعی میں جو بیورڈر ہے آج بارہ بے کے بعد پوری طریقے سے سیل کر دے جائیں گے نہیں کورونا وارس کی انٹری ہوگی نہیں میڈیا جگت کی ٹیم کی میڈیا سے کوئی آتا ہے اس کی انٹری ہوگی راجہ ہم ایک اور میں جرہ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ فرید آباد کے الگ الگ جو علاقے ہیں یا بارڈر ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے آپ اس وقت کس علاقے میں ہیں کونسے بارڈر پر آپ ہیں جبل کو دیکھیں سمجھ میں آپ کو دیکھیں میٹھا پور بدر پور میٹھا پور فرد آباد بائی پاس ہے یہ پلول کے لے جاتا ہے یہ بائی پاس ہے یہاں پر کوئی بھی ریٹ لائٹ نہیں ملے گا آپ کو یہاں سے نویڑا سے بھی یہاں سے گاڑیاں آتی ہیں ڈیلی سے بھی گاڑیاں آتی ہیں میٹھا پور سے بھی گاڑیاں آتے ہیں جتنی بھی گاڑیاں فرد آباد پلول ہوتے بھی کئینا کئی آگرہ جاتی ہیں یو پی سائر جاتی ہیں وہ گاڑیاں اسی روٹ سے جاتی ہیں تو ساب طور پر یہاں پر جاتا سکتی دیکھیں جاریے کیونکہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کو واپس ابھی سے یہ پولیس پرساسن کرنے کے چالوں کر دیا جو ایمرجنسی سیوہ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو حالا کی ایک گھنٹے کا بھی ٹائم بچا ہے ان کو کئینا کئی فرد آباد میں انٹر کرنے دیا رہا ہے ورنہ سبھی گاڑیوں کو واپس بھیج رہے ہیں اپنی پرمیشنز کو دکھا رہے ہیں ایمرجنسی سیوہوں کو دکھا رہے ہیں کئینا کئی ان کو بھی جام لگا ہوا ہے ان سبھی گاڑیوں کو یوں تن در کے واپس پولیس پرساسن آپ دلی کے طرف بھیج رہے جی چلیے راجہ بہت شکریہ جانکاری کے لیے تو یہ لگا تار جانکاری ہمارے سمجھتا تھا الگ الگ علاقوں سے اب تک پہنچا رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان پنگج وات سی بھی کارکرم میں لگا تار بنے ہوئے ہیں پنگج یہ جو کوششیں ہیں اور اب جو تیاریاں بورڈر سے لگتے ہوئے علاقوں کے جو پرساسنی کادکاری ہیں ان کی طرف سے جو کی جا رہے ہیں کیا یہ ابھی ٹھیک ہے یہ قدم ہونا چاہیے تھا اٹھنا چاہیے تھا یا اس قدم کو اٹھانے میں کچھ حد تک دیلی کر دی گئے اس سے پہلے یہ کر دینا چاہیے تھا چینل کے مادم سے پچھلے کئی جنوں سے اس پارے میں بار بار چتاؤنی دیرہ تھا کہ حریانہ کی ستھی انڈر کنٹرول ہے بہت اچھے پریاس یہاں پر ہوئے ہیں جنتہ نے بھی پورا سپورٹ کیا ہے پرساسن اور سرکار ساری سجگ رہی جہاں تک حریانہ کا سنبن تھا اسی لئے ہمارا آکڑا جو ہے وہ بھی تین سو آٹھ تک پہنچا ہے تین سو آٹھ تک پہنچا ہے لیکن ہمارے ساتھ لگتے ہوئے جس کے تینوں طرف تین جگہ سونیپت جھجر گرگاں فریدہ باد کا ایریا بلکل لینڈ لائن بہت جڑی ہوئے ہیں کئی ستھانوں سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر یہ آکڑا دس گیارہ گناہ ہے یعنی تین ہزار تین سو چودہ کیسے جو ہیں وہ دلی میں اب تک آ چکے ہیں اور وہاں پر جو کورنا واریئرز ہیں انتے بھی سنکرمن ہونے کیسز آئے ہیں سی آئی پی ایف کے پولیس کے ڈاکٹرز کے میڈیا کرمی کے مدھا کئی طرح کے لوگوں کے اس میں آئے ہیں سنکرمن سنکرمن ہوئے ہیں اسے کیا ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کا آنا جانا پردیش میں وہ چنتہ کا وشہ بن سکتا ہے اور یہ چنتہ کا وشہ کیول پردیش کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کورنا واریئرز کے لیے بھی ہے ان کو مضبوری میں یہ آنا جانا پڑ رہا ہے اب اسے میں سرکار کو ڈلی اور ہریانے سرکار کو ان کو رستہ کرنے چاہیے کہ ایسے کورنا واریئرز کو انہی کے نشط کیے گئے ستھان ورکنگ پلیس کے آس پاسی ان کے رہنے کے رہنے کے رستہ جو ہے وہ کی جائے تاکہ وہ ایک سے دوسرے پرانت میں کورنا کیسز کو نہ بڑھائیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ مہاراسترہ کا کیس لیں تو مہاراسترہ میں دو بہت کومنلی شیئرڈ سٹیٹیز ہیں وہ بومبی اور پونہ ہیں بومبی اور پونہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریبل کرتے ہیں ایک دوسرے جگہ جانے آنے میں آپ دیکھ رہے کہ دونوں جلوں میں سنکرمت لوگ پائے جا رہے ہیں دیش کے دس پرتیشت لوگ دو جلوں میں ہی پا رہے ہیں تو اس لئے اب جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے یہ جرور ہوئی ہے اگر یہ سٹیپ دو چار پانچ دن پہلے اور اٹھا لیا جاتا پر اب اس کو جھجر میں کیس آنے کے بات جو ہے یہ جیدہ ہے تنٹر جو جا ہے لیکن ہم یہ اگر ہم دیش کے باقی راجیوں سے اگر ہم ہریانہ پردیش کی تلنا کریں تو 308 کے لگ بھگ 300 پلس ماملے جو ہیں اس میں سے لگ بھگ اسی کے اس پاس بچے ہیں ایکٹیو ماملے بچے ہوئے باقی مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں اور موت کا آکڑا بھی زیادہ بڑا نہیں ہے ابھی تین یا چار کے اس پاس ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ل اور ایس ٹائپ کے کرونا وائرس کی تو اس کا ایک امپیکٹ ہے یا کوئی اور دوسرا قارن ہے سیدھے سیدھے ہے کہ ابھی دیکھے بندو جی پورے ہندوستان میں جتنے کیسز ہیں اس کا صرف ایک پرتیشت ہم ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ ہماری سرکار ہریانہ سرکار اور پرساشن پرو ایکٹیو ہو کر کام کر رہا تھا سواستان بھاگ پرو ایکٹیو ہو کر کام کر رہا تھا اس لیے cases کی ارلی ڈیٹیکشن کر پائے ہم یعنی جیسے ہی ہمیں ملا اس کے کونٹیکس کو 48 آور کر کے اور ان کو آئیسولیٹ کر 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 تو یہ جو ایکٹیوٹیز کی گئی اس کے کارن یہ ہوا ہے یہ ل اور اس کے کارن نہیں ارلی جو ڈیٹیکشن کی گئی پرو ایکٹیو اپروچ رہی پرساشن کی پلیس بھاگ بہت اچھا رول ادا کیا ارلی اگر فیصلیٹیز بھی دیکھیں تو شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے cases کو گرگوان میں ہی لائے گیا تھا جو بہار سے ویدیس سے آئیتے ان کو بہار لائے گیا تھا تو یہاں پر سواست سیمائے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اچھی ہیں اور کہیں کہیں گورنمنٹ سیکٹر بھی اب ان کو تال دے رہا ہے ان کا بھی وہاں پر بھی کرنے کی فیصلی ڈیز کہ لیجیے گا یا وہاں پر جلو 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 سر کے ہسپتالوں میں کوبید وارڈز بنا کر وہاں کو ایڈمیٹ کرنے کی بات کر لیجیے تو یہ پرو ایکٹیو سٹیپس لیے ان کے کارن ہی ہمارا آگڑا تین سو آٹھ تک ہے اور سرست لوگ چلے گئے کہ افسی کیاسی لوگ جو ہیں وہ ابھی انڈر ٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم جنہ ٹیسٹ کٹ کو لے کر بار بار جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ریپیڈ سے امپورٹ کیا جا رہا تھا سماج جو کٹ وہاں سے آ رہی تھی اس کو لے کر کہ ان کی گڑو وطہ پر بھی سوال اٹھ رہے تھے تو ان سبھی چیزوں کو لے کر پوچھے بیلکل سوال دلی بدر پوچھے جو وہاں پر کھڑا ہوں اور آپ ساف کو چیک کی جا رہی ہے بکایدہ انٹری کی جا رہی ہے کئی نگ لگاتار جو صبح پوچھ ہی ملتوں کے بعد اس کو پوری طرح سے دلی جائے گا اور دلی سے کوئی فرید آ سکتا ہے کچھ لوگ یہاں پر بھی پہنچے ہیں ان کا سممان کرنے کے لیے پول مالاو سے پولیس کریمیوں کے اس بات کو سممان کیا گیا جو تمام لوگ جو پولیس کرنے اس کو لے کرنے پانی لوگ ہیں انہوں نے پھول مالاو سے سواگت کیا ہے اور ان سے بھی ہم جان دیتے ہیں کہ کتنی دیر بعد اس مورٹر کو بھی فرید آباد سے دلی دلی سے فرید آباد نہیں آنے جان تو اب آپ نے سنا ایک محطور جان کاری ہے تمام لوگوں کے لیے اور جو اے سی پی ہیں فرید آباد کے رسندید بالی جی انہوں نے بھی بتایا کہ بارے بجے صحیح ٹھیک بارے بجے اس کو پوری طرح کر دیا جائے گا کوئی بھی گاڑی نہ دلی سے فرید آباد آئے گی اور فرید آباد سے دلی جاتے گی یہ اہم جانکاری ہے راجیندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن میں جرا واپس پنگا جی کے پاس آتا ہوں راجیند دہی ایک بار فرسے میں آپ کے پاس آتا ہوں کیا بھی جانکاری تصویریں دکھائیے اگر آپ بارڈر پر ہیں تو وہاں دکھائیے آواز آہی کس روپ میں ہیں 12 بجے تک جو ہے اب ہی کورونا وارئرز کے انٹری فیلال دی جا سکے گی اس کے بعد وہ بھی بند کر دی جائے گی تصویری کیا جرہ اگر ہمارے سبھی درشکوں کو دکھائیے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے پورے بورڈر کو سیل کیا جائے گا تو لوگوں کو بھی ضرور پریشان ہوگی لیکن ہماری کورانہ سے نوٹ میں کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو جب تک سوصل ڈسٹنسنگ نہیں ہوگی اس بیماری سے ہم بچ نہیں سکتے صاف طور پر آپ دیکھ سکتے نمبی لائن ہمیں تو جانکاری نہیں تھی اس لئے ہم آئے ہیں یہاں پر 12 بجے سمیں نردھارت کر دیا گیا ہے اس کو لے آئے 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 سبین تو تمام لوگ کے جانکاری ہے اور وہ جو خریدوات جانے والے لوگ ہیں وہ 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 ہاں سے جا رہے ہیں اور وہ واپس ادھر کی سائل نہیں آئیں گے کسی لئے وہ ادھر کی طرف جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ تصویریں ہمیں پہنچاتے رہی دکھاتے رہی میں ایک بار پھر سے آپ کروں گا راج اندر لیکن ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جو لگاتار ہریانہ پرشاسن کی طرف سے کوشش کی گئی ہیں جانکاری ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتائیں یہ جانکاری دیں کہ فرید بار بار ہیں بارہ بجے تک کرونا وارئرز کو اس میں انٹری دی جا رہی ہے اس کے بات ان کے لئے بھی انٹری بند کر دی جائے گی اور باقی سبھی چائنہ سے آ رہی تھی ان دونوں میں انتر کیا ہے جب لوگوں کو یہ سمجھ بنایا گیا تھا چائنہ سے اس لئے خریدا گیا تھا یہ مانا گیا کہ انہوں نے وہان میں ان کے سارے پیشنٹ سے اور وہاں پہ اگر وہاں کی کمپنیز نے وہاں سارے ڈاٹا کو involve کیا ہوگا اس کو study کیا ہوگا اور اس کے آدھار پر یہ ٹیس کٹ بنایا ہوگا لیکن unfortunately جب ہندوستان میں یہ ٹیس ٹیٹ آیا تو یہاں پر اس کے جو ٹیس ہیں وہ جگہ جگہ سے ملی کہ گلت information آ رہی ہیں تو ایسے ستھی میں ایسی امار نے اپنی ٹیمیں بھیج کر اس کو جانس کرائی کہ یہ تتھے جو آ رہے ہیں سٹیٹ میں کوئی دکت ہے یا ہنڈلی کوئی پرابلم ہے یا کیا ستھی آ رہی ہے لیکن انہوں نے اجاز کرنے کے بعد بھی ان کمیٹیز نے یہ پایا کہ یہ کٹ کامیاب کامیاب نہیں ہیں ان کٹ سے صحیح جانکاری نہیں مل رہی ہے اور اگر korona کے positive negative cases کی اگر صحیح نہیں لینے لیکن سرکار نے پوری جانس کرنے کے بعد انہوں نے نینے لیا اور نینے لینے کے بعد ان کو بلیک ہندوستان میں نہیں خرید پائے گا میں آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ لازمہ تیرپی کو لے کر کے ہم اس سے پہلے بھی چرچہ کر چکے ہیں کہ پلازمہ تیرپی دلی سرکار بار بار اس پر فوکس کر رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا لیکن اب یہ جانکاری جو سامنے آئی ہے اس میں کہا بہت سامنے سامنے دینے پنگر جی آپ ہمار ساتھ کارکرم میں جوڑے بہت ساری جانکاری آپ نے سازہ کی اور پلازمہ تیرپی جس بار بار ہو رہا ہے دلی سرکار جس بات کو لے کر بھی کہہ رہی ہے کہ اس پلازمہ تیرپی کی ذریعہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو علاج مل سکتا ہے تو اب فلال آئی سی ایم آر کی طرف سے گھائٹ لینگ یہ ہی ہے کہ آپ شود کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ پرمیننٹ سالووشن ہے تو وہ اس کو نہیں مانا جا سکتا ہے یہاں رک رہے ہیں ایک سبھی ایسی ہی ایک پریوار ہیں جس میں سے ایک مہلا آبھا آریا جو کی مکھے منطری منو حرلال سے گوار لگا چکی ہیں آبھا کا پریوار لوگ ٹاؤن کے چلتے ممبئی میں فسا ہوا ہے اور اس ماملے کو لے کر آبھا آریا کو اب حریانہ کے مکھے منطری منو آپ ممبئی میں جا پہنچ ہوئی وہاں پر آپ فرز گئے کیسے آپ وہاں پر پہنچ ہے ہم جو یاد ہمارا چھوٹا سائل پانکشن تھا اس چیز کے لئے آئے ہوئے تھے لائکسن سو ہم رائے سو سو ہو رائے سو سو لائکڈاون آگے آگے بھے ہیں تو میں رائے کہ 15 سو مجھے کچھ کرنا پڑھے گا 16 April سو مجھے سب کو مل کرنا شروع کر دیا ہم لوگ پوری فائم لائکس گھر لار سکے بات مجھے کسی سے کوئی پوزیٹیو رسپونس نہیں مل رہا ہے تو that's when میں نے سوچا کہ میڈیا کیس ہو جاؤں گی because میڈیا ہے تو آپ نے مہراج سرکار سے اس بار میں گوہار لگائی آپ نے وہاں تک یہ بات پہنچائی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اب وہاں سے کچھ رسپونس آپ کو ملا نہیں مجھے کوئی رسپونس نہیں ملا ہے بالکل کوئی رسپونس نہیں ملا ہے میں نے پولیس ٹیشن میں بھی جا کے بات کرنے کی کوشش کی میں نے چیف منسٹر کو کافی سارے میل لکھے ہیں پھر میں نے ممبائی پولس کو میل لکھے ہیں سی پی ممبائی کو میل لکھے ہیں کلیکٹر مطلب میں جنز ان کو لکھ سکتی کی میں نے سب کو میل لکھا ہے پر مجھے کسی سے کوئی رسپونس نہیں آیا ہے ہاں جی لیکن اس میں اب یہ آپ کو ہریانہ کے مکہ منتری سے امید ہے آپ کو یہ امید ہے کہ ہریانہ کے مکہ منتری اس پر دھیان دیں گے اور آپ کا جو پورا پریوار ممبئی میں فسا ہوا ہے ان کو واپس آپ گروگرام کی کیونکہ آپ بتا رہے تھے گروگرام سے آپ ہیں تو گروگرام میں واپس آپ کو بھیجا جائے گا کیونکہ مکہ منتری جی نے پاس میں بھی مدد کی ہے سٹوڈنٹ کی واپس آنے کے لیے جو لوگ پتے ہیں ہریانہ کی لوگ ان کی مکہ منتری مدد کر رہے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کی ان کو ریکویسٹ کروں جسے وہ ہماری بھی مدد کر سکے اور ہم لوگ جتنی ہی جلدی ہو سکے اپنے گھر لوگ جائے ہم ہمارے ساتھ ہریانہ محلہ آئیو کی صدق سے رینو بھاٹیا جی بھی کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواجت ہے رینو جی آپ کا کارکرم میں آپ نے سنا ہوگا یہ پوری باتیں آپ آریا جو کی آپ کے ہریانہ سے ہی ہیں گروگرام نیواسی ہیں جو کی ممبئی میں فس کہیں ہیں اس لوگ ڈاؤن کے دوران ایسے میں اب اب کیا ہو سکتا ہے رینو جی کیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کئی ایسے جو لوگ ہیں جو کی دوسری راجیوں میں فسے ہوئے ہیں اور یہ خود آبھا آریا مان رہی ہے کہ ہریانہ کے مکھے منتری نے کئی بار ایسی کوشش کی ہے کہ دوسری راجیوں میں فسے ہوئے لوگوں کو واپس بلایا ہے تو کیا اس پریوار کو بھی کچھ حد تک مدد کی جو امید ہے کیا اس کو پورا کیا جائے گا ہریانہ سرکار کی طرف سے ڈیکیشو بیندو ابھی میں اپنی اس بہن کی بات سن رہی تھی جس ترکار سے وہ بتا رہی تھی تھوڑا سا شاید ڈسٹر بنس کی وجہ سے میں ایک بات نہیں سن پر میں انتے جاننا چاہوں گی کی وہ ممبئی میں اس پر میں کہاں رہ رہی ہیں آبھا اس وقت رینو بھاٹیا جی ہمارا ساتھ کارکرم میں ہیں آپ جرہ بتائیے کہ آپ اس وقت ممبئی میں کہاں میں ممبئی میں اپنی ریلیٹرز کیا رہ رہی ہوں ہم لوگ سب آٹھوں کے آٹھوں یہاں 45 ڈیز سے رہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہی انشاء ہم ہاں جی آہ تو میں ان سے نیویدن کروں ہی کی ہریانہ کی سائٹ کھول کے ہریانہ گرگاؤں کے دیکٹی کمیشنر کی ایک سائٹ ہے جو گورمنٹ کی ہے جس میں ایک قوم ہے اس کو انہوں نے فل کرنا ہے اگر انہوں نے وہ نہیں کیا تو کرپا کر کے وہ پوم پل کر دیں اور اس میں اپنی سنکھیا لگ دیں کتنے لوگ ہیں اور ڈیسٹینیشن لگ دیں کہاں سے کہاں آنا ہے اور کس موڈ سے پھر ہی آئیں گے کیونکہ پابلک ٹرانسپورٹ تو بند ہے جیسے ٹرین فلائٹ یہ تو بند ہیں تو یہ کس طرح سے پھر آئیں گی یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ بہت سے اس طرح سے لوگ یہاں سے وہاں گئے ہیں جیسے نیر بائی ڈسٹنسز کے کچھ لوگوں کو شروع میں جیسے ان کو پرمیشن ملا تو وہ کوئی اپنی بائی سے چلا گیا کوئی اپنی کار سے چلا گیا اس طرح سے گئے تو یہ وہاں سے آنے کا ٹرانسپورٹیشن کیا بنائیں گے اپنا یہ تو یہ بتائیں اور دوسرا یہ گارمنٹ کی اس فارم کو پورا فیل کریں ڈسٹنسیوں کو پینٹ پہنے کا بھی اپنے اگریس اور ایک کوئی بھی ان کا جو کارڈ ہے جو آڈھاڈ کارڈ آ آدھاڈ کارڈ ڈسٹنسی میں دیا ہوا ہے ہم آپ یہ سارا پھل کر کے ایک بار ڈیپٹی کمیشنر کی سائٹ پر گھڑگاوں کی ڈیپٹی کمیشنر کی سائٹ پر آپ دینے اور ساتھ ہی وہی فارم آپ ممبئی میں بھی کیونکہ آپ کو ممبئی پولیس محراشترا گورنمنٹ جو ہے وہ پرمیشن دے گی ہریانا بورڈر تک آپ جہاں جہاں سے بھی کاف کریں گے وہ آپ کو ہریانا بورڈر تک پرمیشن دے گی اگر یہ تراغل کر کے بائی کار یا کسی ایسی چیز سے بائی روڈ آتے ہیں جو بھی ہریانا کا آپ کا بورڈر پڑے گا اس میں وہاں تک آپ کو ممبئی پولیس محراشترا گورنمنٹ دے گی پرمیشن اس کے بعد آپ کو ہریانا دے گا تو یہ آپ کو دونوں جگہ فارمز بھرنے یہی پچھلے کچھ دنوں سے یہی پروسس چل رہا ہے جس سے کئی لوگوں کو یہاں سے وہاں جانے کا جو ہے پرمیشن دی جائی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ رینو جی اس میں سیدھا سا فنڈا یہ ہے کہ گروگرام میں یہ آبھا جی کا جو گھر ہے وہ گروگرام میں ہے تو یعنی کہ گروگرام کی ڈی سی آفیس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر کے ان کو پوری جانکاری دینی ہوگی اور ساتھی جہاں پر اس وقت وہ ہیں وہاں کے جو جلا دکھا رہی ہیں ان کی ویب سائٹ پر جا کر کے پوری انفرمیشن وہاں پر بھی دینی ہوگی ان کو بائی نیل آنسر آئے گا لیکن گرگاؤں سے اور بہت سے بچے جائپور کا ایک بچہ گرگاؤں جی رینو جی میں نے جی آپ کی آواز مل رہی ہے رینو جی میں نے آن لائن اپلائی کیا تھا پاس مومبائی میں اور میں نے ایک نہیں اتلیس تین بار اپلائی کیا تھا اس کے بعد جب میں پولیس تیشن گئی تھی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے آن لائن اپلائی کیا ہوا ہے تو پولیس تیشن میں ہم نے یہ جواب ملا کہ جس دن ہم نے یہ شروع کیا تھا اس دن پہلے دن ان کو سیون لاکھ اپلیکیشن ملے تھے اور میں نے کہوں کو اتا ہی دیکھنی بھی بند کر دی ہے تو میں نے وہ بھی وہاں ہیتا فارم نہیں بھرا جو میں ابھی کے ابھی بھر دیکھتی ہوں وہ میں کر دیکھتی ہوں اس میں آبھا کیونکہ دونوں طرف سے آپ کو جو ہے اپنی جانکاری دینی ہوگی کیونکہ جیسا کہ رینو بھاٹیا جی بتا رہی ہے کہ آپ کو اگر مہراشتر میں اگر آپ ہیں تو وہاں سے آپ کو جلستر پر آپ جانکاری جو دیں گی وہ آپ کو مہراشتر بارڈر تک یعنی کہ جو بارڈر ہے آپ کا گروگرام اور مہراشتر کا جو بھی تو وہاں تک آپ کو وہ آنے دیں گے وہاں تک کی پرمیشن ہوگی اور اس کے بعد ہریانہ کے اندر انٹر کرنے کے لیے ہریانہ جو گروگرام کے ڈی سی ہیں ان کی پاس جو آپ اپنی انفرمیشن دیں گے وہاں سے آپ کو گروگرام تک آنے کی پرمیشن دی جائے گی اچھا اس میں ایک ایشو جو رینو بھٹیہ جی نے بتایا تھا کہ ٹرانسپورٹ کا ایک جو بہت بڑا ایشو رہے گا کیسے اس کو کریں گے یادی آپ کو ایپاس مل بھی جاتا ہے یادی آپ کو وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ٹرانسپورٹ کی جو پریشانی ہے اس کو کیسے اس کا سولوشن کیا جائے گا کیا اس کو لے کر آپ نے سوچا ہے کچھ ہاں ہی ٹرانسپورٹ آرہی سوٹڈ ہے تو میں نے ٹاکسی ہے جو پچانکے ہیں ان سے بات کرنی ہے وہ ریڈی ہے ہم کو چھوڑنے کے لئے گلپاو کا تو بیسکلی سب کو سوٹڈ ہے ایکسپ نہیں پاسی اچھا رینو جی میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آبھا آریا نے کہا کہ جب انہوں نے پہلے بھی اس سے پہلے فارم فیل کیا تھا وہ پلس ٹیشن پہنچی تو وہاں پر انہوں نے پوری جانتاری دی کہ ایسے سے انہوں نے پوری ڈیٹیل فیل کر دی ہے تو وہاں پر پولس ٹیشن میں کہا گیا کہ پہلے سے ہی کئی لاکھوں میں ایپلیکیشن ملی ہیں تو بہت زیادہ سمبھب نہیں ہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے گا پھر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پولس ٹیشن میں سیکیورٹی کی بات کے لئے کہا جاتا ہے یہ جو سسٹم ہے یہ جو وہاں کی ایڈمیس ٹیشن ہے جیسے ہمارے یہاں مہراشتر میں مجھے نیب دھیاننی کا کیا کہتے ہیں دی ایم یا دیس کیا کہتے ہیں اس علاقے کو ایڈیا کے آفیسر کو کیونکہ وہ اوفیشل آفریز اور گرزاؤں میں جیسے دیپٹی کمیشنرز آفیس آفیسر آفرائز پور آل دیس ٹیشن تو یہ اگر سیدھا بھی یہاں میل کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سلیوشن نکلے گا یہ آن لائن جا کے اس پورے سسٹم کو چیک کریں اور آبھا جی اگر آپ سن رہی ہیں تو میرا نام رینو بھاتیا ہے رینو بھاتیا28 at gmail.com اس کا ریفرنس آپ مجھے بھی دے دیں ساتھی میں اس کو سی ایم آفیس کو فورڈ کر جاتوں اور جس گاڑی کو آپ نے پرابند کیا ہے اس گاڑی کا نمبر وغیرہ سب سل کرنا ہوتا ہے اس فارم میں وہ سارا پورا ویسا خاکا بنا ہوا ہے تو ایک بار آپ پرائے کریں میں امید کرتی ہوں آپ سیسلی پریوار سہیت اپنے گھر چیک ہے چیک ہے آپ بہت شکریہ رینو جی آپ ہمارے ساتھ خارکرم میں جڑی ہیں اور بہت ساری اہم جانکاریاں آپ نے دی ہیں لیکن آبھا آرے لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں آبھا یہاں پر یہ جانکاری کچھ آپ کو ملی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جانکاری کے ذریعے اب جب آپ نئے سیرے سے فارم فل کریں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ حد تک صحیح ملے گا ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہریانہ اور دیش کا کوئی بھی ناغرے کھو ہر کسی کے مدد ہونی چاہیے اور اس سے پہلے بھی ہم لگاتار یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہریانہ کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کی جانکاری منتریوں تک پہنچے نیتاؤں تک پہنچے اور اس پیچھ ہمارے ساتھ پریوان منتری مولچند شرماجی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سواگیت ہے سر آپ کا کارکرم میں میں جرہا سب سے پہلے یہی جاننا چاہ رہا ہوں یہ ایک ہریانہ کے نوازی ہیں جو کہ ممبئی میں فسے ہوئے ہیں پورا پریوار ہے اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن کی آودی دوسری بار بڑھی ہے تین مہی تک کب یہ لوگ ڈاؤن ہے تو ایسے میں اب اس پریوار کو واپس اپنے خر آنا ہے تو ان کے لیے کیا سمبھو مدد ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اب ہریانہ کے مکہ منتری سے امید لگائے بیٹھے ہیں ان کو وشوات سے کہ ہریانہ کے مکہ منتری اس معاملے پر کچھ کریں گے اور ضرور سنگیا لیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے واپس ان کے گھر تک پہنچایا ہے تو ایسے میں اس پریوار کے لیے کیا مدد ہو سکتی ہے سر میرا آپ کے چینل کے مادم سے ایک بات کہنا ہے کہ پردیش کے مکہ منتری دھولال جی نے جو جو پردیشوں میں دوسرے پردیشوں میں جو لوگ ہیں ان کے مکہ منتریوں کی روکیشٹ پر ہریانہ سرکار نے مدد کری ہے اور تین تارے کا ہرگڈاؤن ہے اور تین تارے کے لوگڈاؤن کے پاس کیا پرشتی تھی ہوگی کیا دیس کا دیس کے پرتی پردھان منتری مہدی کا پردیس کے مکہ منتریوں کا کیا اس سے میسے ہوگا اور جیسے ہمارا ہریانہ پردیس کی تھی لوگ ہر سٹیٹ میں لوگ فسے ہوئے ہیں چاہ سام کی بات کریں چاہ بنگال کی بات کریں سب جگہ ہر پردیس کا آدمی فسا ہوا اور سب لوگ چاہتے کہ ہم اپنے گھر واپس جائیں گے کچھ نہ وہی کہہ لوگ پر کہہتے ہیں نہیں گھر جانا ہے ماننے کے لیے لوگ کیاد نہیں ہیں لوگوں کو من میں ایک پیڑا ہے کہ ہم جہاں ہماری جنم بھومی وہاں جانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح کے ساتھی ہیں جو بمبی سے آپ نے کہا ہے پریوار ہے اس طرح کے بہت سے پریوار ہے ہجاروں پریوار ہے ہدیانہ کے تو مکہمتی محلولان جی کے سنگیان میں آپ نے لایا ہے اور میں ہی مکہمتی کے سنگیان میں اس بات کو لے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے جدی جدی راستہ نکالا جائے کیا ان کی رنگی تھی سرکار کیوں ای پاس کے لیے جو لوگ ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں سر تو ای پاس کی ویوستہ کسی روپ میں اور کیسے ہو سکتی ہے جو لوگ فسے ہوئے ہیں دوسرے راجوں میں ہریانہ کے نوازی ہیں گروگرام میں رہتے ہیں یا پھر ہریانہ کے کسی اور دوسری علاقے میں پرانت میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جانکاری بہت مہتپون ہے سر کیسے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا اس کے لیے پروسیزر ہو سکتا ہے اپنے آن لائن سر پر اپلائی کریں اپنے گروگرامہ اپنا میل کریں وہاں سے اپنا کریں کہ ہم اپنے سٹیٹ واپس جانا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں جب تک یہاں سے نوازی نہیں ملے گی جب وہ سٹیٹ نہیں بھیجے گا جب تک سٹیٹ کی نوازی نہیں ہوگی تب تک وہ لوگ نہیں بھیجیں گے اگر ہم کوئی یوپی بھیجنا چاہتے ہیں جب تک اپردیش کی شہمت ہی نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں بھی سکتے تو اپنی اونلائن جو بھی ہے گھرگامہ ہے بی سی کو اونلائن اپلائی کریں جہاں بھی انہوں نے رکھا ہے اسے اپلائی کریں یہاں سے میسج جائے گا جو کہیں گے آپ آ سکتے ہو تو وہ لوگ وہاں سے آ سکتے ہیں تو ابھی تک سر ایسی کوئی جانکاری کہ ہریانہ پردیش کے جو لوگ ہیں دوسری راجعوں میں جو فسے ہوئے ان کے ابھی کوئی جانکاری مل رہے کتنی سنکھیا ہے کتنی لوگ ہیں جو دوسری راجعوں کے اندر فسے ہوئے ہیں یا ان تک ہریانہ سرکار کی طرف سے جو کوششیں ہیں مدد ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہے ہریانہ پردیش کے لوگ جو بھرمن کے لئے گئی تھے جو دھارمک سطح مدد وہ لوگ فسے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آسام فسے ہوئے ہیں ہر جلے جگہ ہیں جہاں پر ہریانہ کے لوگ ہیں جو فسے ہوئے دھارمک سے خبریں آ رہی ہیں یہ تو گنتی نہیں بتا سطح میں کہاں کڑے کتنے ہیں پر یہ کہ ہمارے ہریانہ کے لوگ بہت بہار ہیں جب شکشہ کے چھتر مددھار میں کچھ سے ہو یا ساماجک کاریہ سے گئے ہو اس کے لئے کہ بہت سے پریوار فسے ہوئے جو واپس اپنے پردیش میں آنا چاہتے ہیں آبھا آریا سر جو پیڑت پریوار ہے جو فسا ہوا ہے وہ بھی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آبھا مجھے سن پا رہی ہیں تو ہریانہ کے جو پریوار منتری ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑے ہوئے آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے سب سٹیس آگیا آکے اپنے ورکرز کو ہیلپ کر رہے ہیں گھر جانے کے لئے جیسے ہم جتنے بھی ہریانہ کے ان کے لئے بھی گاورمنٹ کچھ کریں صدا ہم واپس گھر جلدی سے آ سکیں میں بسوار دران چاہتا ہوں ہریانہ پردیش کے جہاں بھی جو اس طرح کے پریوار ہے سب اپنے پردیشوں میں واپس جائیں گے سامے کی انجار کریں گے یہ مہاماری ہے اس سے بچنا بھی ضرور ہے اس کی مریادہ بھی پالنا کرنے بھی ضرور ہے سب کو ایسا نہیں ہے دیش اپنا ہے اور سارے دیش کے لوگ بھارت کے ہیں اپنے لوگ ہیں اور اپنے سارا دیش اپنا ہے تھوڑا انجار کریے تین تاریخ کے بعد موڈی جی کے دیزازے پردیش کے مکھمنٹیوں کے جو رنیتی ہوگی اس میں ایسی ورس کا نکالنے کا پریاس کریں گے آپ بروسہ رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ سارا اپنا سمیں دینے کے لیے ہریانہ نیوز پر آپ نے آشواسن دیا ہے کہ اس پر ضرور خدم اٹھائے جائیں گے اور مکھمنٹری منوحلال کے سنگیان میں آپ یہ معاملہ خود لے کر کہیں گے علاکہ اس سے پہلے ہریانہ محلہ آئیو کی صدستے رینو بھارٹیا بھی ہمارے ساتھ جڑی ابھی آپ کو کچھ بروشہ آشواسن لگ رہا ہے کیونکہ یہاں کیابنٹ منٹری کی طرف سے بھی اس پر آشواسن آپ کو دیا گیا ہے کہ مکھمنٹری سے وہ اس پارے میں بات کریں گے سنگیان لیا جائے گا اور ہریانہ محلہ آئیو کی صدستے نے بھی آپ کو بتایا کہ کیسے کیسے آپ فارم فل کر سکتے ہیں اب آپ نئے سیرے سے فارم فل کریں گی آپ فارم کی سارے فنالٹیز ستم کریں گے مانجھے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اب ہاں آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہریانہ کے جو فسے ہوئے لوگ ہیں وہ ان سبھی لوگوں کو جو ہے ہریانہ واپس لانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور یہی کوشش کی بھی جا رہی ہیں اس سے پہلے بھی ہریانہ سرکار کی طرف سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ راجیوں میں فسے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو واپس اپنے خر لانے کے لیے اس سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور اس پار بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہریانہ نیوز کی کوشش بھی یہی ہے کہ ایسے سبھی لوگوں کو ان کے خروں تک پہنچایا جا سکے ایسے سبھی لوگوں کو ان کے خروں میں واپس پہنچایا جا سکے یہ ایک کوشش ہریانہ نیوز کی بھی ہے اور آبھا آریا نے کیا کہا وہ ان کا جو ویڈیو وائرل ہوا اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے کیا سندیش دیا ہے ذرا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ممبائی پولیس سی پی ممبائی پرائی مینیسٹر کو میں نے لکھے ہیں میسیجز پر مجھے کسی سے کوئی رپلائی نہیں آیا ہے مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ جب پورے سٹیٹس ورکرز کو ہلپ کر رہے ہیں ان کے گھر لوٹنے کے لئے اینرائے اور ڈپلوماتز بھی اپنے گھر لوٹ پا رہے ہیں تو ہم کومن مین کو کون مدد کرے گا میری سرکار سے صرف ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ ہمارے لئے ای پاسز ارینج کیے جائے جسے ہم اپنے گھر لوٹ سکے تو یہ اپنے ویڈیو بھی دیکھی اور یہی کوشش ہریانہ نیوز کی بھی ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو دوسرے راجیوں میں فسے ہوئے ہیں ان کو واپس خر کیسے بھیجا جا سکے اور کسی روپ میں اگر پریشانی ہوتی ہے تو ہریانہ نیوز کی کوشش بھی ہے کہ ہر اس ناغرک کی پریشانی کو دور بھی کیا جا سکے اور سرکار پریشان تک ان کی باتوں کو پہنچایا بھی جا سکے فیلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی موسیقی